دربیہ کے اس کے چاروں دوسی دلی کی تیہار جیل میں بند تین مارچ کا انچار کر رہے ہیں جب صبح چھے بجے ان چاروں کو فانسی دی جائے گی حالکہ دوسی اور ان کے وکیل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی تکڑم کے جریعے فانسی کو پھر سے ٹالا جائے لیکن تمام کوششوں کے باوجود استیتھی لگتی نہیں کہ اس بار فانسی ٹلے گی جیسے جیسے فانسی کا دن نزدیک آتا جا رہا ہے دوسی کافی اگر ہوتے جا رہے ہیں وہ اکثر بعد بعد پر جیل کرمچاریوں اور عدھکاریوں کے ساتھ دربیوار کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں سے نبٹنے کے لیے جیل پرساسن نے کاؤنسلرز نیوکت کر رکھے ہیں جو صبح اور سام دون وقت ان کی کاؤنسلنگ کراتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی استثی کئی بار کافی تناو پون ہو جاتی ہے ہمارے جیل ستر بتا رہے ہیں کہ اس بار چاروں دوسی لگاتا ٹی وی پر نجر بنائے رکھتے ہیں اپنے سے جڑی تمام خبروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی اکباروں سے خود سے جڑی خبریں پڑھتے رہتے ہیں دراصل سیل سے کچھ دوری پر ہی قیدیوں کہ منورنجن کے لیے ٹیلیجنس سیٹ لگایا گیا ہے جہاں یہ چاروں اپنے سے جڑی خبروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور پتا کرتے رہتے ہیں کہ بھاری دنیا میں ان کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے اور کوٹ میں کیا چل رہا ہے ان کی شرکسہ میں سیل سے بھار پولیس کریمیوں سے بھی آخر جیل میں چل کیا رہا ہے لیکن جیل پرساسن نے ادھیکاریوں اور پولیس کریمیوں دونوں کو سکت مردیش دے رکھایا کہ وہ کسی بھی طرح کی جانکاری ان سے ساجانہ کریں اور انہیں ساندھ بنانے کی کوشش کریں تاکہ ان کا سواست ٹھیک رہے سبسکرائی کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں